گرافٹنگ کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے ایک سیلیکٹڈ برانچ چاہیے ہوگی جس کے پر آپ نے اپنے برڈ کو یا پھر اپنی سٹیک کو گرافٹ کرنا ہے آج میں جنسا ایک سیمپل سی ٹکنیک کے ساتھ گرافٹ کروں گا میں نے ایک برانچ لیا ہے مچور برانچ ہے مدر ٹری گی اس کے اوپر میں ایک گرافٹ کرنے لگا ہوں میں نے آپ کو دکھایا تھوٹا سا برڈ میں نے بنایا ہے اس کے دونوں سائٹ سے میں نے سکین اتار دیا ہے تاکہ اس کو ہم سٹیک کے اندر اٹائچ کر سکیں تو دیکھیں کہ میں اس کو کٹ لگا رہا ہوں پہلے تیز دھارچاکو سے آپ نے ہلکا سا کٹ لگا لینا ہے اور اس کو تھوڑا سا اوپر کے طرف اٹھانا ہے تاکہ سکین جنسی ہے اس کی تھوڑی سی کھل جائے اس کے بعد دوبارہ سے آگے سے لے کے آنا ہے کٹ کو اور وہ اس کو پیچھے تک لے کے جائیں گے تاکہ ایک پوری ایک اس کی جگہ بن جائے سا ہوں ان کی اور اس کے اندر ہم جنسی ہے برڈ کو رکھ کر دیکھیں گے کہ برڈ اس کے اندر فکس آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اگر تو فکس آ جائے تو ٹھیک اگر نہیں آئے گا تو اس کو مزید جنسی ہے ہم آکے سے برہا لیں گے دیکھیں بھی نہیں آیا تو میں اب اس کو جنسا ہے کٹ کو تھوڑا سا ٹیپ کروں گا تاکہ اس کے اندر جنسا ہے برڈ کو آسانے سے بٹھایا جا سکے تھوڑا سا میں نے اس کو اور ڈیپ کیا اور اس کو ڈیپ کرنے کے بعد اٹھانا لازمی ہے چاکو کو اگر آپ چاکو کو اٹھائیں گے نہیں تو وہ سکین جنسی ہے پروپر اپن ہی ہوگی اور اس کے در برڈ آپ کی فکس نہیں بیٹھے گی تو یہ دیکھیں میں نے آپ اس کو کر کے اس کو ہلکا سا جنسا اوپر کے در پریس کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر جنسا ہے برڈ آرام سے بیٹھ جائے اور برڈ بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میچور برانچ کی لینی اگر میچور برانچ کی برڈ نہیں ہوگی تو وہ برو کرنے کے چانسز کم ہو جائیں گے اس لیے جنسا ہے میں نے بھی میچور برانچ کی برڈ اتاری ہے جو کہ ایزیلی اس کے ساتھ اٹیج ہو جائے اب اس کو تھوڑا سا میں ذرا سکین کو ڈیموف کر رہا ہوں اور تاکہ اس کو بڑی کر لوں برڈ کو تاکہ وہ ایزیلی اس کے اندر فکس ہو جائے اور اس کا ایک حصہ بن جائے تو یہ دیکھیں بھی بلکل پرفیکٹ جنسا اس کے ساتھ بن گئی ہے تو اس کو تھوڑا سمیں ابھی اور اس کو کروں گا تاکہ جنسا ہے مکمل طور پر بیٹھ جائے برڈ اس کے اندر جنسا نا برانچ کی تو یہ دیکھتے ہیں ابھی دو منٹ رکھ جائیں آپ ذرا یہ میں نے کر لی اب اس کو میں اس کے ساتھ فکس کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر فکس آ رہی کی نہیں آ رہی تو یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ جنسا اس کے ساتھ ہماری پوری کی پوری ہو فکس ہو گئی ہے تو اس کو اگر آپ پریس کریں گے تو یہ مطلب کہ اس کے ساتھ بلکل ٹائٹ ہو جائے گی اس کی جو کیمیم لیئر ہوتی ہے اس کو آپ نے آپس میں مرچ کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ یہاں سے ہیل ہو جائے اور پھر دوبارہ گروت سٹارٹ کرے اپنی پودہ جب تک یہ گرین لیئر آپس میں آپ نہیں مرچ کریں گے تب تک وہ بڑ آپ کی سکس اکسی ہیں اور ریزروی نہیں کیا آپ کی ساری سائٹس اٹیچ ہوگا اگر آپ کی ایک سائیڈ بھی کہیں سے بھی اٹیچ ہو جائے تو وہاں سے پودے کی جنسا ہے گروت بارہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر زیادہ پارٹ اٹیچ ہوگا تو گروت جلدی ہوگی اور فاسٹ ہوگی اگر تو چھوٹا سا پارٹ اٹیچ ہوگا تو اس کو ہیل ہونے میں اور تھوڑا سا گرو کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے اس کے اوپر میں گرافٹنگ ٹیپ لگاؤں گا اور اس کو جنسا اچھے سے خور کروں گا تاکہ اس کے اندر ہوا نہ جا سکے اور بلکل ٹائٹ کر دوں گا تاکہ اس کی دونوں سکینز ہیں آپس میں ٹیچ ہو جائیں اور وہاں سے وہ خوراک لے گی اور وہاں سے پھر اس کی گروت بارہ سے سٹارٹ ہوگی برڈ کی اوپر سے میں نے ایک لیئر شاپر کی گزاری ہے تاکہ جب برڈ سویل ہوگا اور برڈ جب گرو کرنے لگے گا تو فوراں سے وہ جنسا ہے یہ گرافٹنگ ٹیپ کو خود با خود جنسا ہے توڑ کر تو خود ہی باہر نکلائے گا آپ کو گرافٹنگ ٹیپ خود سے کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی فیل وقت یا برڈ کو نکالنے کے لیے آپ کو اوپر سے ہلکا سکیں